الحمدللہ رب العالمین والسلام ولا حشرف الانبیاء برمسلین سیدنا و مولانا عبر قاسم المحمد و آلہ طیبین التوہرین المعصومین المسلومین و لانت اللہ لا آدائهم اجمعین اما غادون فقط کالا سبحانه تعالی فیکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدر بن ناسی و بینات من الحدا والفرقان صورت اللہ العریل عزیب صلوات قرآن عزیزان اکرام قبر جیسا کہ میرے تمام مطلع سامین دیرمچ ہے کہ عشرہ رمضان دین آخری اس میں دیا مجالس شہادت حضرت علی علی علیہ السلام ماری مصول میں اور کوئی دنیا دے شیعہ مسلمان بارگاہ امامت کی اپنا اپنا نظران میں حقیقت پیش کرتے ہیں حضرت علی علی علیہ السلام تاریخ دی گمنام شخصیت نہیں حضرت علی علی علیہ السلام اسی اگر پہلے امام دے حوالے نہ جانے ہیں دے دوسرے مسلمان حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفے دے حوالے نہ پہچان دینے یعنی کوئی بندہ حضرت امیر الممنین دی ساتھ تو بے بیرہ نہیں حضرت علی علیہ السلام تو پوری دنیا دے مسلمان کسے نہ کسے حوالے نہ ضرور کچھ نہ کچھ معرفت رکھ دینے اور حضرت علی علیہ السلام جان دے اور پہچان دیں حضرت علی علیہ السلام دی سیرت تیبہ پڑھنا ہے خصوص انگر خصوص انہ مجال اسچ جنہیں شہادت حضرت علیہ السلام کا دون انتہائی ضروری ہے حضرت علی علیہ السلام دی سیرت تیبہ چھوڑی جی جناب نے سامنے میں پڑھنا چاہنا سیرت بندیاں دی تاریخ چھوڑ جا دی ہے ایک پہلے ارز کر دینا پوری دنیا دے سیرت لکھنے چھوڑی تشیہ دے سیرت نگاری چھوڑا فرق ہے لوگ سیرت کسے بندے دی کو تھوشنو کر دے رہے جتھو کر کے وہ چنگا ہو جائے جتھو کر کے کوئی زندگی بہتر ہو جائے اٹھو بندے اس بندے دی سیرت شروع کر دے جتھے زندگی میں چھوڑا کائس ہوں اور سیرت دا حصہ نہیں بڑھا جائے دا اور میرا خیال ہے یہ گھر ٹھیک ہے اس سے ہی ہونا چاہیے دے میں اگر بھی کس نے شاید مسادتی سیور فیرنس کر دینا سعودی عرب اچھ مکہ تو مدینہ دے درمیان ایک ریلوے لائنگ بچھائی جا رہی ہے تاکہ سفر تھوڑا ہو جائے مکہ دے مدینہ دا اچھے کس ساڑھے چھے ہزار بندہ چین دا کام کر رہے ہیں وہ جہاں نائنگ پر بچھائی دینا اچھے مزبوری کا گیا جینئر اور مزبور چین دلسہ ہے انہاں جو دور تائیسر بندہ مسلمان ہو گئے ہیں مسلمانوں نے حسن سلوک بے کے یا حرن پال کی ازمینہ بے کے یا جنہ بھی پتہ نہیں کیوں وہ بندے مسلمان ہو گئے ہیں بہت اچھی گئے لے وہ چار پانچ دن ہو گئے ہیں وہ بندے تائیسر بندہ مسلمان ہو گئے ہیں انہاں دی بہترین زندگی دا آگاز ہو گئے ہیں چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں انہاں دا بھی دل کر دا کہ ساڑھی زندگی وہ شروع ہوئی ہے کیونکہ اثر زندگی ہو گئے جڑی این دین دے مطابق گزرے دوسری زندگی کوئی زندگی نہیں سانو چاہیدہ ہے کہ اسی انہاں دیا زندگی یہاں اتنے شروع کر کے بیکھئے یہ کوئی بندہ انہاں پچھو شروع ہو جائے کہ تسی ڈڈو کھان دے سو انہاں اپنے تدو دی پا گل کر دے ہو انہاں تسی مسلمان ہی بھی سا ہوں دے یہ دا مطلب ہے انہاں بہتر دی مجبوری یہ بچہ رہے دی کہ انہاں دی ساری زندگی سیردہ حصہ نہیں کیونکہ کچھ زندگی ایسے گزری ہے جب انہاں دی زندگی بہتر طریقے نہیں گزری یہ دا مطلب ہے کساں جی مجبوری تو نجاز فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے گا کہ بندہ وہ کچھ لیے گنا پوٹ پوٹا گے رکھے تم وہاں کرتا سا ہے تم وہاں کرتا سا ہے تمہاں کرتا سا ہے سارے بندے آدھا اے مقتر میں انہاں دی ساری زندگی سیردہ مبنی ہوئے اے بچوں وقت ہے انہاں کائنات تو چودہ جتھا دل کردہ انہاں دی سیرت شروع کیتی جائے اور ایک وجہ ہے کہ شیعہ سیرت نگاری چھتیاں سانتوں چاڑیاں سانتوں بطرہ سانتوں نوے سانتوں شروع نہیں کردے الحمدلہ جی اسی سیرتوں سیرت سمینے ہیں ادھے سیرت چھتیاں تا چاڑیاں سانتوں شروع نہیں کردے میرے دوے ہاتھ پلانتے یا ادھے امہ تو شروع کرنے ہیں یا ادھے ابتے ہیں سیرت چھتیاں سیرت کسے بندے دن تو سی پڑھو گے ادھے تاریخ دیا دو رائے ہونے گی تاریخ بہرحال دو رائے رکھ دیئے اس واسطے کے میں ایک پڑھے لکھیاں بچیاں لگاں سنا دیاں آج نے نمبر کاٹ بہ داؤں دے نا فیپرانچا نمبر کاٹ بڑھ نہیں ہوں بڑھا دیں دے کسے بچے دے نمبر کے چھو چھے نہیں تکوئی کسے دے بڑھا چھو آٹھ نہیں اس لئے چھے انہوں سے ناکس کیا گیا ہے تعلیمی نصاب نکھڑ والے جلے ہیں بڑے بڑے پروفیسر اور محقے تھے انہوں نے کہا کہا کہ نظام سالا سسٹم ہے نمبر لاندہ اس واسطے کے لئے کہ کوئی بندہ جلے نمبر لاندہ ہے اگزیمینہ دے اُدھا مزاج شامل ہوتا ہے نمبر لانے سے جرا جدر اُدھا مزاج ہے نا اُدھے مطابق کو نمبر لائے گا جدر اُدھے جنانی لڑیئے ہوئے اُدھے نا اُدھے مطابق کو نمبر لاندہ ہے اُدھے مطابق کو نمبر لاندہ ہے با اینے ہی اِمیں مورخ ہوندے میں مورخ دے ذاتی خیالات تے اتائے دے سیرت نگاری میں چے اثر رکھتے دے یعنی انہوں نے ذاتی روح جانات جدر اُدھے مطابق کو تاریخ مرتب کرے گا مسلم جدہ مزاج تے روح جان زیاؤل حقنا ملتا ہے وہ پھٹون مظلوم نہیں لکھتا جدہ مزاج تے روح جان پھٹون ملتا ہے وہ زیاؤل حقنا مظلوم نہیں لکھتا اِدھے مطابق پہ نکلیا کہ ذاتی روح جان دا کسے دی سیرت نگاری ہے چا بڑا عمر دکھر ہوندہ ہے اِدھے میں دینی مثال دے دے ہاں جس بندے دا ذاتی روح جان حضرت عمر مومنین حضرت عائشہ نارے اُس جمل ہوتا نہیں ہے جدہ ذہنی روح جان حضرت عالی ابن ابی طارق بنے اُس تاریخ جمل دی ہوتا نہیں ہے یعنی واقعہ ایک ہے روح جان دو نے یہ قبلہ واقعہ دیکھ گئے لیکن روح جان دو نے جنا مائن ہے حضرت عالی علیہ السلام پر اُس جمل ہوتا نہیں ہے جناب عائل عمر مومنین اُس جمل ہوتا نہیں ہے گا اگر جناب کسی دی سیرت پڑھنے واسطے تُسی موضوع بنا گئے کہ فلان شخصیت تاریخ کے آئینے میں اور اِی موضوع تمام سیرتان دارنا ہے کہ حضرت فلان تاریخ کے آئینے میں حضرت فلان تاریخ کی نظر میں تاریخ دی نظر تے کہہی نہیں میں سیرتِ علی پڑھنے چاہنا تھوڑے یہ وقت ہی جو آنے سامنے میں سوچ رہا کہ اگر میں موضوع بنا کہ علی علیہ السلام تاریخ کی نظر میں کسی تاریخ بڑھا دے تُسی مطمئن ہو مورخ بھی ہر بندے دا پسندی دے اور ایک بندے دے مورخ پسند دے دوسرا نہیں لہٰذا میں موضوع ہی نہیں بنندہ کہ علی تاریخ کی نظر میں میں موضوع بنانا علی قرآن کی نظر میں تاریخ دی نظر تی حضرت کران تاریخ بندے گنرے کے مختلف قسمانے جس زین میں حضرت تاریخ مسلمان میں مرحبت اس زین میں نہیں نہ رکھ لیا یہ تھی اپنے اپنے روح جانات میں میں سمجھنا کہ امید المومنین تھی سیرت پڑھنے قرآن تھی نظر تھی کیونکہ اشراعی نزول قرآن تھی ہے اور قرآن پاک پڑھنا چاہیدہ مجیدہ سے زیادہ تو زیادہ اس واسطے کہ میرا دعوی اترابیاں جو قرآن سویا جاندہ ہے تو مجلس حسین جو قرآن سمجھے جاندہ سننبا بھی بڑا سواب ہے لیکن سمجھا جاندہ ہے بہت ہی سواب ہے حضرت اگر المومنین تھی سیرت اس واسطے شروع کر رہے ہیں قرآن پاک چون خانی فرمانا ہے شاہر الرمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا پھر خانی فرمانا ہے خودل من ناسی اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے و بیناتر من الحدا اور ہدایت کے دلیلیں ہیں اس کے اندر ور فرقان اور قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ پتا چل جائے حق اور باطل میں فرق کیا ہے اگر ملنا قرآن ترابیم سن کے ہاتھ باطل میں جو فرق نہیں پیہ کرتا تو صرف اس ورزش کی دیئے ویسے ورزش نے بھی فائد ہے نہیں میں مضمون نہیں بچے لے لیے فرق ورزش کے فائدے اہل نا فائدے تو بینے برزش دے بندہ ٹھیک تھا اگرہ فیٹ ہو جانگا ہے ویسے ایمان مفائدہ کوئی نہیں جے بندہ ساتھ چھوٹے جو پہچان نہ کرسکے حق باطل احتمیز نہ کرسکے قرآن کا بات آؤ پھر حق باطل احتمیز کریے حضرت امیر المومنین علیہ السلام دیر سیرت تیبہ جتھوں شروع کرنی چاہیے دیئے میں اوٹھوں پہ کروں ساتھے نزدیک سیرت شروع کرنے واسطے کو بھی اکران نہیں پہندا ہے پھر کتھو کر کے بندہ ٹھیک ہوندہ ہے ساتھے نزدیک سیرت تیچی حق ہوندہ ہے اما داویت یا پیداویت حضرت امیر علیہ السلام نے والدین کیسے ملے نے کوئی بندیان دینے جی ساری مفروع کرنا دیئے عملات ہونگے نبیڑے تیزاد کسے پچھڑی نہیں عملات ہونگے نبیڑے تیزاد کسے پچھڑی نہیں کوئی نہ پچھے پھانے ساتھ دیکن اببہ تی اممہ آلہ ہونے تی فکر بندین ہوندہ ہے یہ دوننا پہنگے میں نہیں میں قرآن پاک پڑھ دینا حضرت یوسف سر قید اندر سارے تی جینجی یوسف نہیں سرنا وہ لوگ بڑے بڑے کان ٹوٹے جنج موجود ہوندے وہ سارے تی یوسف نہیں سرنا حضرت یوسف علیہ السلام کھاس گئے انہوں پہدیاں چاہتے ہیں جینج تاہیتا شہول ہے میں تجربہ دی گھر پہ کرو جنجا جنج نہیں گیا وہ욱ی gouvernement گ converگ جنجا ایک اور ہی گیا ہے وہ میری حامی پھرے گا اور میری تائیض کرے گا میں تجربہ دی گھر پہ کرو جینج جنج جنجا بڑدا چاہتا ہے ان سب تو پیلا اگلے پوچھ دے نہیں کہا دے چاہے کہا دے چاہے وہ جنہاں لڑائی شہر چگیا ہوئے وہ دی کوئی اتھا ٹپہ ہوئے اللہ لڑکی نی بندے جاندے آہ نشے آلے چوئی آلے تے جی دے جنانی دا کیس ہوئے اوہ دا تے ہاڑ جی رجب کوئی نہیں تریکھ سم دے بندے جنہاں ترائے قسم دے انہاں بچے رچ کوئی حال نہیں پریشانی بڑی ہوں نہیں حضرت یوسف جیسے چھوٹے کیس جگہ سرنا تو کیس جنانی دے سی پریشان تو نہیں ہوں زلیخہ دے خلاف گوائی دتی سی گہوارے دے بچے نے اور وہ بچہ زلیخہ دا رشتہ دار سی حضرت یوسف تا رشتہ دار نہیں گوائی مل گئی لیکن اگو پاٹ ہے یہ پچھو اگو پاٹ ہے تو یوسف تا قصور ہے جو پچھو تو مرزلیخہ مدروں نے انترہ ماریے لے یوسف تے نسدے سڑ پر اگلتہ ہے ہو گئی لیکن عزیزیں مصر دیو بی بی سی اگلتہ ہے جیتے سبال دی گوائی تے گھن مو گئی عزیزیں تے پھر چوٹھے ہو گئے نا وہ ساکر کریے کیوں ساکر کچھ بھی دعا انہوں اندر دے تے اندر میں جان دی دے رہے لکھ سوچے نل پڑ گیا اگر کچھ کیتا سا ستے اندر آئے ہیں دور ہے یہ سارا کسا میں دورا دیتا ہے دو منتج جب یہ آئیت پڑھنا چاہنا ہوگی مول ساری جیل پتہ سے پیئے کہا دے چاہے نہیں اور کہا دیاں تا پتہ نہیں نا کچھ بچے دوائی دیتی ہے کہ اے ماسو میں اے اندر دے پتھے سمجھنگا جب جیلے دے سنیاں ہو میں دا ہے چوار دے یوں نے جنے نبی نوہ پڑے